انتظامیہ میں سے اگر عام طور پر چٹ آتی تو میں انٹرٹین نہ کرتا مگر انتظامیہ میں سے اور آپ کے قائدین میں سے کسی نے یہ چٹ دی ہے چار مختصر سے سوالات ہیں اور ان کو بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے چار سوالات اکٹھے لکھ کے بھیج دیئے بہت سے متقفین نے عباب نے سو یہ سوالات کل کے موضوع سے متعلق ہیں یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق ہیں آج کے موضوع سے نہیں مگر نہایت مختصر جواب دے کر میں ترک نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہمارا موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے تو کر کے تو پھر میں اصل وقت آج کے موضوع پر صرف کرنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ شوہر عموماً بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات شوہروں کے ذہن میں آ گئی ہے کہ بالعموم بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ دیانتداری کی بات لکھی ہے اس نے مطلقاً شوہر لکھا ہے پاکستانی شوہر کے ساتھ قید نہیں لگائی مگر دیگر رشتداروں اور بالخصوص والدین کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات بیوی تقاضہ کرتی ہے الگ گھر میں رہنا کہ اسے الگ گھر دیا جائے والدین اکٹھا ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہنے پر اسرار کرتے ہیں کہ نئی مشترکہ رہیں گے اور شوہر گویا دو چکیوں میں پس جاتا ہے ایک یہ سوال تو میں ترتیب سے ہی سوال پڑھوں گا جواب اس کا جواب سن لیجئے اور اللہ کرے کہ سب کو خواہ وہ بالدین ہیں اور خواہ وہ بیوی شوہر بیوی اور ان کی اولاد ہیں اللہ تعالی سب کو ہدایت دیں کہ وہ اپنے تصورات کے دائرے سے نکل کر دین کی تعلیمات کے دائرے میں آ جائیں اور اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی کے تابع کر لیں اور یہ خوشگوار تبدیلی لے آئیں اپنی زندگیوں میں پہلی بات اصولی طور پہ یہ ذہن نشین کر لیں تو پہلی بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ احکام شریعت کی روح سے یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے گھر دیا جائے اگر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں مشترکہ گھر میں رہنا چاہے خوشی ہے رہے اور اگر وہاں ببوجو خوشگوار زندگی کا ماحول نہ بنے اور وہ چاہے کہ شوہر کو مجھے الگ گھر دے تو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو الگ گھر مہیا کرے یہ سکنا کی حقوق میں آتا ہے نفقہ اور سکنا جیسے مہر واجب ہے جو شادی کے وقت مقرر کیا مہر ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ مہر پوچھتے ہیں بچی والے کتنا مقرر کریں وہ کہتے ہیں جو چاہیں لکھ دیں ہم نے کونسی علیہدگی کرنی ہے ہم نے تو بسانا ہے یہ معاف ذہن میں ہوتا ہے کہ مہر تو ادا کرنے کی چیز ہی نہیں ہے معذر اللہ جو چاہیں لکھ دیں ہم نے کوئی چھوڑنا تھوڑا ہے بیوی کو ہم نے زندگی ساری گزارنی ہے سو کوئی حرد نہیں جتنا لکھ دیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادا تو نہیں کرنا ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی یہ سوچ ہی حرام ہے اور آکر اسلام نے فرمایا جو شخص مہر مقرر کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ادا نہیں کرنا وہ حرام کا مرتقب ہوتا ہے مہر بیوی کا حق ہے اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس مہر کو اس کا حق اس کا فریدہ ادا کر دینے کا حکم فرمایا ہے اور سب سے بہتر شوہر دین اسلام میں وہ ہے کہ جو مقرر ہوتے ہی بیوی کو بعد از نکاح بیوی کو ادا کر دیں پہلی رات ہی ادا کر دیں بیوی کے تقاضے کے مطالبے کے بغیر ادا کر دیں ماہر ہوتا ہی وہ ہے جو ادا کیا جائے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ علیدگی ہوگی تو ادا کریں گے اگر علیدگی نہیں ہونی تو ادا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی یہ خلاف شرعہ اور خلاف اسلام ہے اس پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر معجل اور غیر معجل اس کا فرق کیا ہوا ایک معجل این کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک جو غیر معجل ہے این والا اس کو معجل بھی کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ اس کا فرق کیا ہوا تو فرق فقط یہ ہے کہ جو معجل ہے وہ اندت طلب ہے بیوی جب مانگ لے اسے ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اسے وہ مؤخر نہیں کر سکتا اگر مانگ لے تو اسی وقت ادا کرنا واجب ہے اس کو معجل کہتے ہیں اور غیر معجل یا واو حمزہ کے ساتھ معجل اجل محلت دی گئی اس محر کی دوسری قسم کا معنی یہ ہے کہ بندے کو ادائیگی میں محلت مل جاتی جتنا جلد ادا کریں اتنا بہتر اللہ رسول راضی ہوں گے اگر اس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ نے ادائیگی کے لیے اسے محلت دے دی ہے تاکہ وہ اپنی سہولت سے اور اپنی محلت سے فائدہ اٹھا کے اسے ادا کر دیں وہ اندت طلب نہیں رہتا مگر ادائیگی اس کی بھی واجب ہوتی ہے اس طرح مہر بیوی کی حقوق اور شوہر کے فرائض میں سے ہے اس طرح اس کو نفقہ حاجبات میں سے اور قرآن مجید میں حکم ہے اور احادیث نبوی میں یہ شریعت متحرہ کا قائدہ ہے تو یہ بیوی کا حق ہے وہ گھر مانگے اگر الگ مانگے تو اس کا فرض ہے کہ دے ہماری سوسائٹی میں یہ بات تصور سے ہی خارج ہے چونکہ ہم ایکسٹینڈ فیملی میں بیلیو کرتے ہیں مشترکہ رہنے میں اور ایک ہی گھر ہے اس میں چار بیٹے ہیں اور چار بہویں آگئی ہیں تو ایک کے کمرہ بانٹتے چلے جاتے ہیں پھر ہر بیٹے نے چار چار پانچ پانچ بچے کر لی ہیں تو بیس بچے آگے ہو گئے دو چار ماں باپ اور ہو گئے تو ملا کے پھر ان کے بیٹے بھی ہو گئے تو بیس پچیس کا گھرانہ بھی بن گیا تو کھانا بھی بہو پکائے گی اور بہویں پکائیں گے کھائیں گے تو ہم اس پر بوجھ ڈال پہ چلے جاتے اس لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات گزر اوقات نہیں ہوتا ساس اور بہو میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے انڈرسٹیننگ ڈیولپ نہیں ہوتی وہ اگر مطالبہ کر لے تو یہ اس کا مطالبہ حق ہے اس کو گھر دیا جائے اب یہاں سوال آیا کہ والدین راضی نہیں ہوتے الگ گھر دینے میں تو میں نے ایک قائدہ آپ کو بتایا تھا آپ بیوی کو سمجھائیں ادھر ماباپ سے بھی بات کریں عدب اور احترام کے دائرے میں انہیں بھی سمجھائیں کہ عضرو شریعت اللہ رسول نے اس کو حق دیا ہے اور اطاعت یہ ہے اگر ماباپ یا استاد کوئی بھی ایسا حکم دیں ماباپ بھی ایسا حکم دیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو اس کی حکم کی خلاف ورزی ہو تو وہ اطاعت کبھی واجب نہیں ہوتی اور اس میں بیٹا گناہ گار نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رسول کے دیئے ہوئے حق اور حکم کے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں دونوں کو سمجھائے اور کوشش کرے حالات کے مطابق اکٹھا رہیں اکٹھا رہیں اور اگر اکٹھا رہنے سے حالات بگڑتے چلے جائیں بگڑتے چلے جائیں تو الہدگی اور خاندان کے ٹوٹنے کی نوبت آنے سے پہلے بہتر خوشگوار ماحول میں الگ ہو جائے جائے اب رہ گئی والدین کی خدمت تو خدمت کا مطلب اور عدب اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ اسی گھر کی چار دیواری میں رہے تب ہوگی الگ فلیٹ اپنے وسائل کے مطابق لے کے دے دے روز والدین کی خدمت میں جائے ان کے قدم چمہیں ان کی خدمت کرے اپنے وسائل میں سے ان پر خرچ کرے وزٹ کے لیے جائیں اعادت کرے تیمارداری کرے خدمت کرے نوکری کرے جائے آئے مگر ادھر بیوی بچوں کا بھی حق ہے انڈیپینڈنٹ وہ بھی ادا کرے اور والدین کے حق کو بھی ادا کرے تو یہ شور کی ذمہ داری ہے کہ بیلنس رکھیں اور اگر کوئی نا